مغربوں محفوظ تھا یخ بستگی فقط ایڈیوں اور گالوں اور ناک کی سطح تک محدود رہے گی آکے شولے بلند ہو رہے تھے بہت جلد وہ ان میں بڑی شاکیں جلانے میں کامیاب ہو جائے گا پھر وہ اپنے پاؤں جوتوں اور جرابوں سے باہر نکالے گا ان پر برف رگڑ کر بنیادی حرارت فراہم کرے گا اور اس کے بعد انہیں آگ کی تفش سے روز مرہ حالت میں واپس لے آئے گا آگ اس کی کامیابی کی علامت تھی مو با محفوظ تھا اسے مقامی بشندے کی بات پھر یاد آئی اور وہ مسکرا دیا مقامی بشندے نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا کہ اس علاقے میں منفی پچاس درجہ حرارت کے بعد ہرگز تنہا نہیں نکلنا چاہیے وہ منفی پچاس سے زیادہ شدید موسم میں تنہا نکلا تھا اور محفوظ تھا مقامی بشندے مردانہ صفاء سے محروم ہیں اس نے دل میں کہا اور دوبارہ مسکرانے لگا لیکن اس کے گال اور ناک حیران کن تیز رفتاری سے منجمد ہوئے تھے اور آج سے پہلے وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انگلیاں اتنے کم وقت میں بے جان ہو سکتی ہیں انگلیاں واقعی بے جان ہو گئی تھی وہ انہیں حرکت دینے سے کاثر تھا خوشک ٹہنی پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ ٹہنی کو محسوس نہیں کر سکا تھا اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اس کے اختیار سے باہر جا چکے ہیں اب شاخ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اسے دیکھنا پڑ رہا تھا کہ ہاتھ شاخ پر ہیں یا نہیں ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے خود کو یقین دلایا سامنے آگ روشن ہے سلکتی لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور زندگی سے لبریز شولے ہوا میں لہرا رہے ہیں اس نے اپنے جوتے اتارنے شروع کیے اور ان پر برف کی تیہ جمی تھی موٹی جرابیں گھٹنوں تک لوہے کی طرح سخت ہو گئی تھی تسم فلادی تاروں کی طرح الجے ہوئے تھے اور ان پر پڑی ہوئی گروں کا کھلنا اب ناممکن نظر آ رہا تھا چند لمحوں تک وہ اپنی بے جان انگلیوں سے تسموں کے ساتھ علجتا رہا ناکام ہونے پر اس نے جیب سے سفری چاکو نکالا اس سے پہلے کہ وہ تسم کارتا اس کی بد نصیبی نے اندھیرہ پھیلا کر تمام سمتوں کو تاریح کر دیا اس نے اپنی سہولت کے لیے ایک خزار سیدھا درخت کے نیچے آگ روشن کی تھی جب بھی تازہ اندھن کی ضرورت پڑتی وہ درخت کی چھوٹی شاہوں کو کھینج کر سیدھا بڑکتی آگ میں ڈال دیتا اسی آسانی کی وجہ سے اس نے کھلے آسمان تلے علاو روشن کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا مگر درخت کی اوپر والی شاہوں پر برف کے ڈھیر جمع تھے اور ہر مرتبہ جب اجنبی نیچے سے کوئی چھوٹی ٹینی کھینجتا درخت ایڑی سے چھوٹی تک ہل جاتا اس طرح درخت کی اونچی شاہوں پر جمعی برف ہر طرف ہر بار خطرناک انداز میں اپنی جگہ سے کھسکتی چلی گئی اور اس مرتبہ جب اجنبی نے ایک ٹہنی توڑنے کے لیے زور لگایا تو چھوٹی کی بڑی شاہ کی برف فسل کر نیچے والی شاہ پر گر گئی اور یوں برف کا ڈھیر ہر نچلی شاہ پر بڑا ہوتا ہوا ہنگامہ خیز طریقے سے علاو کے این درمیان آ گرا تمام شولے سسکاریاں بھر کر ٹھنڈے ہو گئے اور جس جگہ ایک لمحہ بیشتر آگ دہگ رہی تھی وہاں برف کی انگیند چھوٹی بڑی ڈیریاں دکھائی دینے لگیں اجنبی کے موں سے بے اختیار خرخرار کی آواز بلند ہوئی یہ ایسی آواز تھی جو مجرموں کے موں سے موت کی سزا سننے پر نکلتی ہے کچھ دیر تک وہ بے حصو حرکت بیٹھا اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں چاند لمحے قبل آگ دہگ رہی تھی پھر اس کی آنکھیں بجھنے لگیں شاید مقامی بچندے کی بات درست تھی اگر وہ تنہا نہ ہوتا تو اس وقت اس کا ساتھی دوبارہ علاو دہکا سکتا بہرحال اب اسے خود ہی دوبارہ ہمت کرنی تھی اور اس مرتبہ اسے پہلے سے سو گنا زیادہ محتاج رہنا تھا اس کے پاؤں بہت بری حالت میں تھے اور دوبارہ آگ جلانے میں وقت ذرگار تھا اس طرح اب کامیابی کی صورت میں بھی اسے پاؤں کی چند انگلیوں کا نقصان بہر طور دربرداشت کرنا تھا ان حالات کے ساتھ وہ تندہی سے کام میں مصروف ہو گیا اس بار آگ کے لیے اس نے درختوں سے ہٹ کر ایک جگہ کا انتخاب کیا ایسی جگہ جہاں کوئی منحوس درخت اسے بجھا نہ سکے خوشک گھاس اور ٹہنیاں جمع کرنے کے لیے وہ ہاتھوں کی انگلیاں استعمال نہیں کر سکتا تھا مگر کوئی بھی چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر زور لگانا اس کے بس میں تھا انگلیاں استعمال نہ کرنے کا اسے یہ نقصان ہوا کہ ہر ٹہنی کے ساتھ وہ بہت سا غیر ضروری گھاس بوس بھی کھینٹ لیا لیکن ایسی صورتحال میں اس مشکل سے بچنا ممکن نہیں تھا جتنی دیر وہ آگ جلانے کی جان توڑ کوشش میں مصروف رہا اس کا کتہ اسے غور سے دیکھتا رہا کتے کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار کی جلک تھی مالک علاؤ تیار کر رہا تھا جو دہائن مشکل کام تھا لیکن بہرحال علاؤ کی تیاری میں کتے کا بھی فائدہ جب ضرورت کی تمام چیزیں جمع ہو گئیں تو اجنوی نے اپنی جیب سے ماچس نکالنا چاہی اور یک لفت اس پر آنے وارے لمحوں کا خوف سا آ گیا چاہے وہ جتنی کوشش کرتا اکڑی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جیب سے ماچس نکالنا ناممکن تھا ماچس جیب میں موجود تھی اسے تیلیوں کے چھنکنے کی آواز آ رہی تھی مگر منجمد ہاتھوں کے ساتھ مخصوص لباس تھی گہری جیب سے ماچس برامت کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی اور اجنبی کے علم میں تھا کہ گزرنے والا ہر لمحہ اس کے پاؤں کو ناقابل سلافی نقصان پہچا رہا ہے وہ خوف کی شدت سے پیلا پڑ گیا اس نے دانتوں سے دستانیں اتارے اور زور زور سے پاؤں ہلائے پھر اس نے پوری طاقت سے ہاتھوں کو اپنی ٹانگوں پر پٹخنا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ چیح پڑا اس کی آنکوں میں آنسو آ گئے اس نے کھڑے ہو کر پاؤں پٹخے اور پھر لیٹ کا یہی عمل دور آیا لیکن ٹھنڈ دیرے دیرے اس کی ہڑیوں میں اتر دی گئی اس تمام عرصے میں کتہ خاموشی سے برہ پر بیٹھا اسے اس کی دہشتناک جدوجہد میں مصروف دیکھتا رہا کتے کا بدن گھنے والوں سے ڈھکا تھا اور وہ بیٹھنے میں یوں بل کھایا ہوا تھا کہ اس کا ہر عزو دوسرے عزو کے لیے سردی کے خلاف ڈھال بن گیا تھا کتے کے کان آگے کی سمت جھکے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں تجسس تھا اجنبی نے خود کو گرم رکھنے کی جانتوڑ کوششوں کے دوران کتے کو اتمنان سے بیٹھے دیکھا اور اس کے دل میں جانور سے حسد کا جذبہ بیدار ہوا کچھ دیر بار اجنبی کی انگلیوں میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے اس کے ساتھ ہی اجنبی نے اپنے ہاتھوں کو نہائی شدت سے پٹخنا شروع کر دیا زندگی کے مدھم آثار آہستہ آہستہ پڑھنے لگے اور آخر ایک ناقابل برداش درد میں تبدیل ہو گئے لیکن اجنبی کے لیے یہ عذیت بھی خوش آئین تھی اس نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر دائیں ہاتھ کا دستانہ اتارا اور دکھتے ہوئے ہاتھ سے ماچس کی ڈیبیا نکالی دستانہ اترنے پر اس کی انگلیاں نہائی تیزی سے دوبارہ کرنے لگی جب تک وہ ڈیبیا سے ٹیلی نکال کر اسے روشن کرتا بے پناہ ٹھنڈ نے اس کی انگلیاں دوبارہ بے حصو حرکت کر دی اجنبی نے ہونٹ دانتوں میں بھینج کر پوری طاقت سے اکڑی ہوئی انگلیوں کو استعمال کیا اس کی کوشش میں ماچس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر برہ پر جا گری اور ادھ کھلی ڈیبیا کی تیلیاں ادھر ادھر بکھر گئیں وہ ڈیبیا اور تیلیاں اٹھانے کے لیے برہ پر جھکا مگر ناکام ہو کر سیدھا کھڑا ہو گیا مردہ انگلیاں چھونے اور گریفت میں لینے کی خصوصیت سے محروم ہو چکی تھے اس نے اپنے منجمد ہوتے گالوں اور ناک کا دھیان دن سے نکالا اور اپنی تمام توجہ ماچس پر مرکوز کرتی اس مرتبہ اس نے ماچس کو غور سے دیکھا اور چھونے کی قوت سے زیادہ دیکھنے کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ماچس کی دونوں سمتوں پر لے گیا پھر اس نے اختیار سے دونوں ہاتھوں کو ماچس کی طرف تکیلنا شروع کر دیا اس تمام مدت میں وہ ماچس کو غور سے دیکھتا رہا جب ہاتھ ماچس سے جا لگے تو اس نے ایک جھٹکے سے بازو بلند کر لیے ماچس کی ڈیبیا چند تیلیوں اور بہت سی برف کے ساتھ اس کی گود میں آگری مزید جدو جہد کے بعد وہ ڈیبیا کو ہتھیلیوں میں دبا کر موں تک لے گیا جب اس نے موں کھولا تو اس کے ہونٹوں پر جمعی برف ٹوٹنے کی آواز آئی ڈیبیا دانتوں میں دبا کر وہ ہتھیلیوں کی مدد سے ماچس جلانے کی کوشش کرنے لگا بلاخر ایک تیلی نے سسکاری بھری اور اس کی گود میں گر گئی کچھ دیر میں اس کے پاس بہت سی عد جلی تیلیاں نظر آنے لگیں ڈیبیا کی تیلیاں ختم ہونے پر اس نے زمین پر بکری سالم تیلیاں اٹھانا چاہی لیکن اس کے بے جان ہاتھ اتنی چھوٹی سی چیز کو گرف میں نہیں لے سکے ہاتھوں کے استعمال میں ناکام ہو کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دانتوں سے تیلیاں اٹھانے لگا موہ میں دبائی ہوئی تیلی کو اس نے گھٹنوں پر کونیوں کے تلے رکھی ڈیبیا سے رگڑ کر جلانا چاہا متدد بار ناکام ہونے کے بعد اس نے کمر سیدھی کر کے سار اٹھایا تو ڈیبیا دوبارہ برف میں گر گئی مقامی بشندہ صحیح کہہ رہا تھا اجنوی نے اداسی سے سوچا منفی پچاس کے بعد تنہا نہیں نکلنا چاہیے پھر اس نے دائیں بائیں نظریں دوڑا کر حد نظر تک پھیلی دھوند اور وحشت کو محسوس کیا اور خود سے کہا ساتھی ضروری ہے اس قدر وحشی موسم میں ساتھی ضروری ہے آخری کوشش کے طور پر اس نے ہاتھوں کو سینے پر پٹکنا شروع کر دیا مگر اس مرتبہ وہ ان میں زندگی کی رمک پیدا کرنے میں ناکام رہا اسے محسوس ہوا کہ اب سردی اس کے اندرونی عذاب پر اسا انداز ہو کر جسمانی عمال کو منجمد کر رہی ہے اچانک اس کی آنکھوں میں دہشت کی جھلک ابری یہ ہال ناک صورتحال تھی اس نے گھورا کر سر اٹھایا سامنے کتہ بیٹھا تھا کتے نے اپنے وجود کو اتنا سمیٹ لیا تھا کہ اب وہ بالوں سے ڈھکی ایک بڑی گیند لگ رہا تھا کتے کے چہرے پر اتمنان کے اثار دے کر اجنبی جنجلا گیا اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک وحشی خیال نے جنم لیا اسے مدتوں پہلے کا ایک واقعہ یاد آیا کہ کس طرح ایک کوہ پیما نے جو بھروباری کے طوفان میں فس گیا تھا آخری وقت میں ایک بیل کو ہلاک کیا اور اس کا پیٹ چیر کار جانور کے پیٹ میں داخل ہو گیا اس نے مدد پہنچنے تا خود کو محفوظ رکھا میں بھی اجنبی نے کتے کی جانب دیکھتے ہوئے خود کلامی کی میں بھی اسے مار کر اس کے گرم بدن میں ہاتھ گار سکتا ہوں بس درہ سی تپش ہی تو چاہیے ہاتھوں میں جان لوٹ آئے تو سب ٹھیک ہو جائے گا پھر علاو روشن کرنے میں دیر نہیں لگے گی اس نے کتے کو اپنے پاس بلایا لیکن اس کی آواز میں یا آنکھوں میں یا بازوں کی جنبش میں کوئی ایسی چیز تھی جس نے کتے کو خوز زدہ کر دیا جانور کو آج کوئی چیز عام دنوں سے بہت مختلف محسوس ہوئی تھی اس کی جبلت نے اسے خبردار کر دیا تھا جانور خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہا ہے مگر کوئی انجانہ احساس اسے آج مالک سے دور رکھ رہا تھا اس نے اجنبی کی آواز پر کان کھڑے کیے اور آہستہ سے دھم بھی ہلائی مگر اپنی جگہ سے اٹھنے سے انکار کر دیا اجنبی کچھ دیر تک اسے پیار سے پکارتا رہا مگر اپنی آواز کو بے اثر پا کر آہرکار اس نے گھٹنوں کے بل کتے کی سمت بڑھنا شروع کر دیا مالک کی اس عجیب جسمانی انداز نے کتے کو مزید ہوشیار کر دیا اور وہ ایک خوصدہ آواز نکال کر اسے دور ہٹنے لگا یہ دیکھ کر اجنبی کچھ دیر برف پر بے حصو حرکت بیٹھا رہا پھر اس نے دانتوں کی مدد سے ہاتھوں پر دستانیں چڑھائے اور اٹھ کھڑا ہوا کھڑے ہونے کے بعد اس نے جھک کر دیکھا اور اتمنان کیا کہ وہ واقعی کھڑا تھا ٹنگوں کی مکمل بے حصی کے بعد وہ زمین سے اپنا تعلق محسوس نہیں کر رہا تھا اس نے کتے کو عام آواز میں بکارا روز مرہ حالت میں کھڑے ہونے کا انداز اور معمول کی آواز اتنی پر فریب تھی کہ کتہ دھوکے میں آ گیا اور اپنی وفاداری کے ہاتھوں مجبور ہو کر آہستہ آہستہ اس کے نزدیک آنے لگا جوں ہی وہ قریب آیا اجنبی اس پر جھوٹ پڑا مگر گھراد میں وہ یہ فراموش کر بیٹھا کہ بے جان آزا کے ساتھ وہ کتے کو ہلاک نہیں کر سکتا اس نے کتے کی گردن کو گریفت میں لینے کی کوشش کی لیکن اس کے مردہ ہاتھ جانور کا گلہ دبانے میں ناکھام رہے اس کی اکڑی ہوئی انگلیاں مڑ کر کتے کے وجود میں نہیں اتر سکتی تھی اجنبی نے آخری کوشش کے طور پر اپنے بازو کمر کے اس کی کمر کے گرد ہمائل کر دئیے کتے نے پیچھے کی سمت زور لگایا مگر اجنبی بازو کی طاقت سے اسے اپنے سینے سے چمٹائے بھرپ پر بیٹھ گیا لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کتے کو بازوں میں لیے وہ دیر تک بیٹھا رہا کلائیوں تک ناکارہ ہاتھوں کے سار وہ نہ تو اپنا چاکو استعمال کر سکتا تھا نہ کتے کا گلہ دبا سکتا تھا تنگ آ کر اس نے کتے کو چھوڑ دیا جانور خوفزدہ آوازیں نکالتا اپنی دون ٹانگوں میں دوائے دور تک بھاگتا گیا خوشک درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا اور گھوم کر اجنبی کو حیرت وری نظروں سے دیکھنے لگا اجنبی نے سر چھکا کر اپنے ہاتھ تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں دیکھا بازوں کے اختتام پر اس کے ہاتھ لٹک رہے تھے کس قدر عجیب بات ہے اسے خیال آیا اپنے ہاتھ دھوننے کے لیے مجھے اپنی آنکھیں استعمال کرنی پڑ رہی ہیں اس نے گھبرا کر ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوں سے ٹکرانا شروع کر دیا دیر تک وہ پوری طاقت سے بازو پٹختا رہا اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں لیکن اس کے ہاتھوں میں زندگی کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا جو ہی وہ آنکھیں بند کرتا اس کے ہاتھ گم ہو جاتے اسے خیال آیا کہ بات ہاتھوں اور پاؤں کے ضائع ہونے تک محدود نہیں رہی تھی اب زندگی اور موت کا سوال تھا موت کا خیال آتے ہی وہ زرد پڑ گیا اس طرح مرنا کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا اچانک وہ برف پر اچھلتا فسلتا کیمپ کی طرف دوڑنے لگا اس نے زندگی میں کبھی اتنا شدید خوف محسوس نہیں کیا تھا سخت جسمانی جدوجہد کے سبب اسے چیزیں دوبارہ نظر آنے لگی یخ بستہ پہاڑی نالوں کے کنارے خزار سیدھا درختوں کی شاخیں اور سردی سے ٹھٹرا ہوا آسمان پاگلوں کی طرح اچھل کوت کرنے سے اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی جس کے باعث اب وہ کانب نہیں رہا تھا ممکن ہے اس نے خود سے کہا اگر میں یوں ہی بھاگتا رہوں تو میرے پاؤں زندہ ہو جائے یا اسی دوران میں کیمپ تک پہنچ جاؤں ظاہر ہے مجھے چند امیلیوں کا نقصان تو برداشت کرنا ہی پڑے گا اور چہرے کا ایک حصہ بھی ہمیشہ کے لیے مفلوش ہو جائے گا لیکن اگر میں کیمپ پہنچ گیا تو لڑکے میرا بکیہ وجود بچا لیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ لرزہ خیز خیال بھی ہو با رہا تھا کہ وہ کبھی کیمپ نہیں پہنچ سکے گا علاؤ کے گرد بیٹھے کہکہے لگاتے لڑکے اس سے بہت دور تھے اور اس کا بدن تیزی سے انجماعت کی تانب بڑھ رہا تھا بہت جلد اس کی لاش برہ پر لوہے کی طرح تھنڈی اور اکڑی ہوئی پڑی ہوگی وہ اس ہال نا خیال کو بار بار پیچھے دھکیلتا مگر ہر مطبع یہ خیال زیادہ شدت سے ابر کر سامنے آتا اس کے لیے یہ بات بھی دہشتنات تھی کہ وہ مرنے سے پہلے ان ٹانگوں پر دھوڑ رہا تھا جو کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی اسے اپنی ٹانگوں کی موجودگی کا یقین کرنے کے لیے سر چکا کر انہیں زمین سے ٹکڑاتے ہوئے دیکھنا پڑ رہا تھا جب سر اٹھا کر دھوڑتا تو بے حس ٹانگوں کے باعث اسے یوں لگتا جیسے وہ زمین سے کسی تعلق کے بغیر ہوا کو چیرتا چلا جا رہا ہو وہ اپنے اس ارادے پر سختی سے قائم تھا کہ اب اسے کیمپ تک دھوڑتے چلے جانا ہے وہ لڑ کھڑاتا گرتا اٹھتا اور پھر دھوڑنے لگتا لیکن ایک مرتبہ جب وہ کسرکار سر کے بارل گرا تو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے میں ناکام ہو گیا مجھے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے اس نے سوچا آرام کے بعد میں کھڑا ہو جاؤں گا اور پھر ثابت قدمی سے کیمپ تک چلتا جاؤں گا یہ سوچ کر وہ برف پر ہی بیٹھا رہا اور اس نے محسوس کیا کہ اب وہ خاصا گرم اور بہتر محسوس کر رہا ہے اس کی کپ کپ کپاہٹ دور ہو گئی تھی اور اس کے سینے میں حرارت کی ہلکی سی ایک لہر پیدا ہوئی تھی لیکن جب اس نے اپنی ناک اور گالوں کو چھوا تو ان میں زندگی کا کوئی احساس نہیں تھا دوڑنے کی مشکت اس کے جسم کے منجمد حیثوں پر بے اثر رہی تھی اگاہ کی سطح پر اب تک نہیں پگلی تھی یک لخت اسے محسوس ہوا کہ جسم کا منجمد حیثہ پھیر رہا ہے اجنبی نے فوراً اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی لیکن اس کے بدن کا ہر کونہ اس بات اس خیال کی تصدیق کر رہا تھا اس خیال کی دہشت ہی سے ہی اسے مار ڈالنے کے لیے کافی تھی وہ چیخ مار کر اچھل پڑا اور عزیز زدہ چہرے کے ساتھ ایک بار پھر پوری طاقت سے بھاگنے لگا اور تمام وقت کتہ اس کے ساتھ دوڑ دا رہا جب وہ دوسری مرتبہ لڑکھرا کر گرا تو کتے نے اپنی دوم سمیٹی اور اجنوی کے سامنے بیٹھ گیا کتے کی آنکھوں میں تجسس تھا وہ پوری توجہ سے اپنے مالک کو دیکھ رہا تھا کتے کے اتبینان اور سکون پار اجنبی غزبناک ہو گیا اس نے بلند آواز میں جانور کو گاریاں دی مگر وہ اسی سکون اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اس مرتبہ دوڑنے سے اجنبی کی کپکپاہڑ کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی تھی بلاخر وہ موسم سے جنگ ہار رہا تھا سردی ہر طرف سے اس کے بدن میں داخل ہو کر اسے مفلوج کر رہی تھی وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر بھاگا مگر اس بار بہت جلد لڑ کھڑا کر دوبارہ موں کے بل گر گیا بہادر ہمیشہ باوقار انداز میں موت کا سامنا کرتے ہیں اندے لیٹے ہوئے اس نے سوچا پھر اسے اس مرگی کا خیال آیا جو کبھی کبھی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ بھاگ بڑتی ہے یہ ایک عجیب خیال تھا شاید وہ بھی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ بھاگنے کی آمکانہ کوشش کرتا رہا تھا بہرحال اب وہ مجمد ہو کر مر رہا تھا یہ اس کا مقدر تھا اور اسے اپنے مقدر کو ایک مرد کی طرح قبول کرنا جائیے اس خیال سے اس نے سکون محسوس کیا اور اس کے ساتھ ہی اس پر گنودگی کی پہلی لہر تاری ہوئی نیند کے دوران موت آ جائے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا اس نے سوچا زندگی سے اکڑ کر مر جانا اتنا دردناگ بھی نہیں ہے ایک لحاظ سے یہ مرنے کا سب سے آرام دے طریقہ ہے ورنہ تو آدمی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا اس نے دیکھا کہ دوسرے دن لڑکوں کو اس کی لاش مل گئی ہے اسے حیرت ہوئی کہ وہ خود بھی لڑکوں کے ساتھ کھڑا اپنا جسم دیکھ رہا تھا وہ اپنی تلاش کرنے والے گروہ میں شامل تھا واقعی بہت تھنڈ تھی سامنے برف پر پڑی اپنی لاش دیکھ کر اسے خیال آیا گھر واپس پہنچ کر میں انہیں بتاؤں گا کہ سردی اصل میں کیا ہوتی ہے سامنے مقامی بشندہ گرم کپڑے پہنے جمنان سے بیٹھا تباکو کے کش لے رہا تھا تم صحیح کہہ رہے تھے دوست تمہاری بار ٹھیک تھی اجنبی نے مقامی بشندے کے تصور سے خطاب کیا پھر وہ دوبارہ اون گیا اس پر انتہائی آرام دے اور پرسکون نیند تاری ہو رہی تھی کتہ دیر سے اس کے سامنے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا دن اختتام کو پہنچ چکا تھا لیکن علاؤ روشن ہونے کے کوئی اثار نہیں تھے کتے نے آج تک کسی کو اس قدر شدید تھنڈ میں آگ جلائے بغیر برہ پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا شام کی تاریخی گہری ہوئی تو جانور نے خوفزدہ آواز لگال کر اجنبی کو آگ کی ضرورت کا احساس دلانا جاہا مگر وہ بدستور بے حصو حرکت بیٹھا رہا تنگ آ کر کتہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آ گیا موت کی بو سونگتے ہی کتے نے چونک کا سسکاری بھری اور جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا کچھ دیر وہ یخ بستا آسمان تلے مو اٹھا کر سہمی ہوئی آواز میں بھونگتا رہا پھر اس نے کیمپ کا روح کیا اور آہستہ آہستہ اس طرف کو روانہ ہو گیا جہاں علاؤ کے گرد کہکے لگ رہے تھے اور کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا